ناظرین اگرامی امریکہ کی تباہی کا یقینی وقت آ چکا ہے یہ کس نے اور کب کہا تھا آج سے چھے سو سال قبل ناقابل یقین پیش انگوئیاں کی تھی آنس کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح سے یہ تمام ترباتیں حرف بحرف سچ ثابت ہو رہی ہیں خوش قسمتی سے ہمیں یہ پیش گوئیاں ایک ویب سے ملی ہیں جس کا تبصرہ کرنے کے لیے ہم کامیاب رہے ہیں یہ ناظر پیش گوئیاں ایک مطبر ویب سائٹ پر مل گئیں جن کی مرض سے ہم قلوب کو گرما دینے والا ایک بہترین تجزیہ کرنے میں کامیاب ہوں گے ناظرین بزرگوں کی پیش گوئیوں پر کان دھرنے والا ہر زی شعور شخص اس وقت دنیا کی واحد سپر پاور امریکہ کو خوب غور سے دیکھ رہا ہے آج سے ساڑھے چھے سو برس پہلی حضرت شاہ نے مطلع ولی کرمانی کشمیری نے ناقابل یقین پیش گوئیاں کی تھی جو آج تک حرف بحرف درست ثابت ہوتی آ رہی ہیں شاہ صاحب نے کئی سو برس بعد پیدا ہونے والے خاندان مغلیہ کے بادشاہوں کے نام تک بتا دیئے تھے ان کے دیوان میں سکھ قوم اور بابا نانک کا ذکر بھی ملتا ہے انہوں نے انگریزوں کے ہندوستان پر قبضے کی پیش گوئی کر دی پہلی اور دوسری جنگ عظیم کا ذکر کیا اور پھر قیام پاکستان اور چکوت ڈھاکہ کا ذکر کچیوں کیا یہ فارسی کا ترجمہ ہے جو ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں پرمایا مسلوان اپنے اسلاف کے علاقے پنجاب سندھ سرحد بلوچستان میں پناہ حاصل کر لیں گے اس رنج اور مصیبت کے بعد ان میں بخت تعوری ظاہر ہوگی اس کے بعد کہتے ہیں کہ اسلام کا نعرہ 23 سال تک براند رہے گا اس کے بعد دوسری بار ان پر ایک بار پھر کہہ رہا ظاہر ہوگا اس کے بعد وہ اکتوبر 2005 کی قیامت خیز زلزلے کے بارے میں بتاتے ہیں کہ قیامت کے زلزلوں کی مثل ایک زلزلہ آئے گا اور وہ زلزلہ ہندوستان اور سندھ میں کہر بن کر نمودار ہوگا یہاں پر جو 30 سال کا ذکر ہوا ہے یہ اصل میں سکوتے ڈھاکا ہے اور اکتوبر 2005 میں آنے والے زلزلے کی بھی انہوں نے پیش گوئی کر دی تھی اور پھر تیسری جنگ عظیم چھڑ جائے گی اس کے نتیجے میں ایک علف کو رے تباہ کر دے گا اپنی گزشتہ پیش گوئیوں میں شاہ صاحب روس کو رے اور امریکہ اور انگلستان کو علف کہتے رہے ہیں ہندوستان کی طرح مغرب یعنی یورپ کی تقدیر بھی خراب ہو جائے گی تیسری جنگ عظیم شروع ہو جائے گی پھر فرمایا دو علف یعنی انگلستان اور امریکہ جو میں پہلے بیان کر چکا ہوں ان میں سے ایک علف تباہ ہو جائے گا رے علف پر حملہ کر دے گا علف اتنا تباہ ہوگا کہ اس کا ایک نکتہ بھی باقی نہ رہے گا سوائیے کہ اس کا نام اور تذکرہ تاریخ کی خطابوں میں باقی رہ جائے گا پھر فرمایا چترال نانگا پربت چین کے ساتھ گلگت کا علاقہ مل کر تیبت کا علاقہ میدان جنگ بنے گا ترکی چین اور ایران والے باہم یکجہ ہو جائیں گے یہ سب تمام ہندوستان کو غازیانہ طور پر فتح کر لیں گے نوڈ کریں کہ شاہ صاحب کی روشن زمیری کا یہ حال تھا اور علاقوں تک کے وہ نام بھی معلوم تھے جو آج مستامل ہیں یعنی آپ ان پیشگوئیوں کے ذریعے جان چکے ہیں کہ نہ صرف ہندوستان کی پتہ نزدیک ہے جو ہم چین، ترکی، افغانستان اور ایران کی مدد سے کریں گے بلکہ امریکہ بھی صفحہ ہستی سے ایسے مٹے گا کہ اس کا نام ہی تاریخ کی کتابوں میں باقی بچے گا اب آپ اس وقت موجودہ بن لکوامی صفبندی پر نگاہ دھوڑائیں افغانستان میں روس کے بعد امریکہ بھی شکست کھا چکا ہے روس اور چین پاکستان کے اتحادی بن چکے ہیں چین سی پیک تعمیر کر رہا ہے جس کے سڑک اور ریل کے روٹ کے ذریعے جنگ کی صورت میں تیزی سے پوزی نکلو حرکت ممکن ہوگی مگر اس سب سے بڑھ کر آپ امریکہ کے حالات پر نظر ڈالیں امریکہ پر پہلے ٹرمپ حکمران بنا یعنی اس کی آدھی تباہی ہو گئی ادھر نسلی ہنگاہ میں پھوٹ پڑے ادھر کے لیبرل دب گئے اور پھر وہاں مکمل سورج گرین نہیں لگ گیا سورج گرین کو زمانہ قدیم سے ہی ہرزی شعور اور منطقی انداز افکر رکھنے والا شخص شدید نعوست اور تباہی کی علامت سمجھتا ہے کیا آپ نے نوٹ کیا ہے کہ اس گرین کے فوراں بعد ٹرمپ نے اپنی ایٹمی طاقت پاکستان کو دھمکیاں دی ہیں اور بھارت کی تباہی کا سامان کرتے ہوئے پاکستان میں سورج گرین نہیں ہوا کیونکہ خدا نے ایسی رحمت کی کہ اس وقت سورج گرین ہونا تھا اس وقت پاکستان میں رات کا وقت تھا اور یوں پاکستان اس نہودست سے بچ گیا جس نے امریکہ کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا امریکہ میں مکمل سورج گرین کے بعد دن کے وقت بھی رات کسی تاریخی چھائی تو اگلے دن ہی امریکی صدر ٹرمپ نے اپنی نئی افغان پاریسی کا اعلان کرتے ہوئے پاکستان کو دھمکیاں دے ڈالیں امریکہ شاید یہ بھول گیا تھا کہ دنیا اسلام کی واحد ایٹمی طاقت پاکستان پر بزرگوں کا سایہ ہے اور اسی نے عظیم اور محیب سپر پاور سوویت یونین کو بھی شکست پاس دے کر نیستو نابود کر دیا امریکہ کا بھی وہی انجام ہوتا دکھائی دے رہا ہے ہمیں یہ بھی دکھائی دے رہا ہے کسی پیک بنتے ہی تیسری عالمی جنگ چھٹ جائے گی جس کے بعد امریکہ کا نام صرف کتابوں میں ہی باقی رہے گا اب امریکہ کا بچنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہے امریکہ کو رتی برابر بھی اندازہ نہیں ہے کہ وہ تباہی کے کس قدر قریب پہنچ چکا ہے کیونکہ اس نے ہماری طرح حضرت شاہ نیمت اللہ ولی کی پیشگوئیاں نہیں پڑھ رکھی امریکہ اپنے مالدوالت اتھیاروں مسنوی سیاروں ڈران اور فیس بک پر اتراتا رہے وہ ہمارے بھوک کے اور بے سامان مجاہدین کے آگے بے بس ہوگا حضرت اقبال فرما گئے کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی امریکہ کی تواہی کے بارے میں حضرت نیمت اللہ شاہ ولی کی چند گزشتہ پیشگوئیوں کا ذکر کر دیں تاکہ آپ کو یہ یقین ہو جائے کہ ہم یہ سوف پیشت منتقی تجزیہ کرتا رہے ہیں جذباتیت کا شکار نہیں ہو رہے جب سکندر لودی سے ابراہیم تک نوبت پہنچ جائے گی تو اس بات کو یقین سے سمجھ کر اس کی حکومت میں فتنہ پیدا ہوگا بابر کے متعلق حضرت شاہ نیمت اللہ ولی بابر اور خاندان مغلیہ کے اقتدار میں آنے سے کئی صدیوں قبل پیشگوئی کرتے ہوئے فرماتے ہیں اس کے بعد ملک قابل کا بادشاہ بابر دیلی میں ہندوستان کا واری ظاہر ہوگا پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بادشاہ ہی ہمائیوں تک پہنچے گی جبکہ اسی دوران قدرت کی طرف سے ایک افغان ظاہر ہوگا پھر ہمائیوں بادشاہ کو حادثہ پیشا جائے گا کیونکہ شیر شاہ نام کا ایک شخص دنیا میں ظاہر ہوگا اس طرح ہمائیوں بادشاہ ہندوستان پر قبضہ کر لے گا اور اکبر بیٹا ملک کا بادشاہ بن جائے گا قصہ مختصر ایسی تفصیلی پیشین گویاں نام لے لے کر جہانگیر شاہ جہان اور انگزیب وغیرہ کے بارے میں کی گئی ہیں سکمت کی پیدائش اور اروج کا بھی ذکر ہے فرمایا کہ سکمہ مسلمانوں پر بہت ظلم و ستم کرے گی یہ ظلم و بیدت چالیس سال تک اس میں ظاہر ہوتا رہے گا اور پھر فرنگیوں کے برسگیر میں اقتدار کا اس وقت بتایا جاتا ہے جب ملک انگلستان ایک کمزور سا غریب جزیرہ تھا اور اس کے اروج میں ابھی کئی صدیوں باقی تھی اس کے بعد عیسائی تمام ملک ہندوستان پر قبضہ کر لیں گے ایک سو سال تک ان کا حکم ہندوستان پر چلتا رہے گا آسمان جنگ جین یعنی جرمن کی جنگ میں عیسائیوں کو مبتلا کر دے گا اور ان کے لیے ترباہی و بربادی کا نشان ظاہر ہوگا جس وقت جاپان کی جنگ چین کے ساتھ واقع ہوگی عیسائی آپس میں لڑ پڑیں گے اگرچہ اہل برطانیہ جرمنوں پر فتح پا لیں گے لیکن جنگ کی تباہ کاریوں سے ان کے نظام حکم میں بہت زیادہ کمزوری پیدا ہو جائے گی پھر انگریزوں کے فتنے کا بیچ بوکر ہندوستان چھوڑنے کا ذکر ہوتا ہے اگرچہ انگریز ہندوستان کو خود ہی چھوڑ جائیں گے لیکن وہ اپنے مکروفن سے لوگوں میں ایک جان لیوہ جگڑا چھوڑ جائیں گے پاکستان کے قیام اروج اور سکوت اٹھاکہ کا ذکر ہوتا ہے اب سندھ سرد بلوچستان میں پناہ حاصل کر لیں گے اس رنج اور مسیبت کے بعد ان میں بخت تعوری ظاہر ہوگی اسلام کا نعرہ تئیس سال انیس سو سنتالیس سے انیس سو ستر تک بلند رہا بھی اور اس کے بعد دوسری بار ایک کہر نازل ہوا اور یہ کہر سکوت اٹھاکہ کی صورت میں تھا بلا شبہ شیطان وزرگ امریکہ کی تباہی یقینی ہے اور جلد امریکہ دنیا کے نقشے سے مٹ جائے گا اس تمام تر صورتحال کی بنیاد کوئی اور شخص نہیں بلکہ اسی ملک خدادات کا ایک شخص جو کہ بار بار اسی ملک کا نام لے گا اور اسی ملک کی بات کرے گا ساتھی ساتھ اس بات کو بھی ذہن میں رکھئے کہ اب موجودہ تناظر میں کچھ لوگ اس تمام تر صورتحال کو اگر کسی سے ملا رہے ہیں تو وہ امران خان سے ملا رہے ہیں کہ امران خان واحد ایک ایسا شخص ہے جس نے امریکہ کی نظروں میں نظری ڈالی اور امریکہ کو روکنے میں کامیاب رہا اس کے ارادوں سے باز فرس کرنے سے اس کو روکنے سے کامیاب رہا لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس میں حقیقت کا کتنا بڑا آثرا ہے وما لئینا اللہ الولاہ المبین